بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایزی کچن ریسپیز آج ہم ایزی کچن ریسپیز میں بہت زبردہ سے مزیدار سے کوفتے بنائیں گے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیمہ لیا ہے کیمہ ہم نے تین پاو کے قریبی کیمہ ہے سب سے پہلے ہم نے کیمہ لیا ہے اور اس میں ہم یہ خشکاش اور چنے ہیں ان دونوں چیزوں کو میں نے مکس کر کے پیس لیا ہے اس طرح سے پیس بنا لیا ہے اور جنجر گرلک پیس حسن رکھا پیس پیاز پیاز کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے باری پیس لیا ہے موٹا موٹا نمک لال میرچو کا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا ہر دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی اور دو ہری ملچے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کھونک لیا ہے اب ان تمام مسالوں کو ہم کیمہ میں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم پیس شامل کریں گے پیاس شامل کریں گے چوپ کر لیا تھا میں نے اس کے بعد خش خاش اور یہ چیننج کا پیس چو ہے یہ ہم شامل کریں گے دو ٹی بل سپون کے قریب ہے یہ تو یہ شامل کریں گے ہم ہری مرچے شامل کریں گے ہرا دھنیا ڈال مرچوں کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون یہ شامل کریں گے ہلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہزبے زائے کا نمک یہ میں نے ون ٹی بل سپون شامل کیا ہے تو یہ تمام مسالے ہم نے شامل کر دی ہیں اور اب ہم اپنے کیوے کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کریں گے تمام مسالہ اور یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہے اب ہم اس کی کوکن کی طرف آئیں گے پس سٹرپ ہم نے اس کے کباب میں مسالہ شامل کر لیا اس کا سیکنڈ سٹرپ ہے کہ ہم اس کی گریوی تیار کریں گے مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے گھی لیا ہے گھی کی بہت اچھی اپنی سمیل ہوتی ہے تو ہم کوفتوں کو گھی میں پکائیں گے تو گھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں سلائس پیاز ہے دو میڈیم سائز کی پیاز دیدی ہم نے سلائس کٹ کر لیا تھا اس کو شامل کریں گے اس نے گھی میں اور اچھے سے اس کو براؤن کریں گے چمچ اچھے سے ہمیں چلاتے رہنا ہے پیاز میں پیاز کو ہم نے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ پیاز اچھے سے بس گولڈن براؤن کرنی ہے اگر زیادہ ڈارک کلر آئے گا پیاز میں تو سالن کا کلر بھی ہمارا چینج ہو جائے گا تو اچھے سے ہم چمچ چلائیں گے تو پیاز ہم آجی براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اچھا سا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے دیکھیں اس طرح سے اس سے زیادہ ہمیں ڈارک کلر نہیں کرنا ہے پیاز کا اب ہم اس کو نکال لیں گے گھیمے سے اس طرح سے خوبصورت سا کلر آ گیا ہے میں نے نکال لیا ہے پیاز کو تو اس میں اب ہم کچھ ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے کالی بڑی علائچی چھوٹی علائچی دارچینی کے ٹکڑے ہیں کچھ لونگے کالی مرچے یہ ہم آئل گھی میں شامل کریں گے تھوڑا سا چمچ چلا لیں گے اب لسان اٹرک کا پیسٹ ہے یہ شامل کریں گے اس کو بھی اچھا سا دھون لیں گے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اب ہم اس میں اپنی پیاز اور دہی ایک کپ دہی میں نے لیا تھا اور پیاز کو دونوں کو اچھے سے پیس لیا تھا دہی کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے مکسچر ہے میرے پاس دہی اور پیاز کا تو یہ شامل کریں گے اپنے مسالے میں مکس کریں گے اپنے ڈش میں تو پھر اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ ون ٹی سپون لان مرچو کا پاوڈر لیا ہے میں نے وہ شامل کیا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون کی قریب ہم نے دھنیا پاوڈر شامل کیا ہے اور سالٹ شامل کریں گے سالٹ ہزوزائی کا شامل کریں گے ہم میں نے ون ٹی سپون شامل کیا ہے اب مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اچھے سے چمت چلاتے رہنا ہے اور زبردستا مسالہ اپنا ہم بھون لیں گے دیکھئے اوائل الگ ہو گیا ہے اور ہمارا مسالے میں سے ایک اچھے سے خوشبوس ہی آنے لگی ہے تو ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں کوفتے شامل کریں گے تو کوفتے ہم اس طرح سے بنا لیں گے سارے راؤنڈ شیپ میں جو شیپ آپ کو پسند ہوئے اس شیپ کے آپ کوفتے بنائیں کسی کو چھوٹے پسند ہیں کسی کو بڑھے تو یہ میں نے درمیانے سائز کے اس طرح سے کوفتے بنا لیے ہیں اس طرح سے اس میں کوئی بھی کریکس نہیں آنے چاہیے بیچ میں ورنہ ہمارے کوفتے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے بلکل اچھے سے بائنڈ ہونے چاہیے کوفتے اس طرح سے میں نے تمام کوفتے تیار کر لیے ہیں بلکل سمودھ بننے چاہیے گریکس ہوں گے بیچ میں سے تو ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے تو چلیے اب ہم اس کو اپنے مسالے میں شامل کرتے ہیں تمام کوفتے جو ہم نے بنایا تھے وہ ہم اپنے مسالے میں شامل کریں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسی پی پسند آئے تو پلیز شیئر کریں تو چلیے ہم نے اپنے تمام کوفتے شامل کر دی ہیں اچھا اس بات کا خیال رہے کہ کوفتوں میں چمچ نہیں ہم زیادہ چلائیں گے کوفتے ڈالنے کے بعد اسی طرح کپڑ کی مدد سے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے ہم اس میں چمچ کا یوز ہم بلکل نہیں کریں گے ورنہ ہمارے کوفتے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے اس طرح کپڑے سے ہم پکڑ کے ہلاتے رہیں گے بس تو ہمارے کوفتے زبردستے تیار ہیں ہم اس وقت شاوٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست کفتیں بہت ہی زبردست کفتیں بنے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ریسپی پسند آئے تو پلیز ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور کمنٹس میں مجھے بتانا نہ بھولیے گا اپر سے ہم ہر دھنیاں سے گارنش کریں گے تو لیجئے ہماری زبردست کوفتے مزیدار تیار ہیں ریسپی پسند آئے تو ریسپی کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ